اسلام علیکم کلاس نائن سائنس گروپ ایکسرسائز 3.3 ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں ایکسرسائز 3.3 میں ہم لاغز کو یعنی ان لوگ کو ڈیفرنٹ شکلوں میں لکھنے کے طریقے دیکھیں گے تو question number one ہے write the following into some or difference write the following into some or difference part one ہے log of a into b log of a into b یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دو constants multiply ہو رہے ہوں اور ان کا لاغ لیا جائے تو ہم multiply کے جگہ plus لگا کے تو logs کو الگ الگ کر سکتے ہیں یعنی log of a into b is equal to log of a plus log of b یعنی اگر درمیان میں multiply ہو تو log الگ کرتے ہوئے ہم plus کا sign لگا لیتے ہیں یعنی log of a plus log of b تو سیکنڈ پارٹ ہے log of 15.2 divided by 30.5 تو چونکہ یہ divide ہو رہے ہیں تو divide کی مرتبہ ہم minus لگا لیتے ہیں یعنی log of 15.2 minus log of 30.5 آ جائے گا اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں log of 21 into 5 divided by 8 that means یہ divide ہو رہے ہیں تو log of 21 into 5 کو ہم پہلے لکھ لیں گے اور minus کے بعد جو devian سے نیچے یعنی over سے نیچے جو number ہے وہ ہم log کے ساتھ لگ لیں گے ہیں یعنی log اگر ہم الگ کر رہے ہیں تو devian اگر کہیں پہ ہو رہی ہے numbers میں تو ہم minus لگا لیتے ہیں اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو log of 21 into 5 ہے تو 21 into 5 کو الگ الگ اگر ہم لکھیں logs کے ساتھ تو log of 21 plus log of 5 آئے گا اور minus log of 8 as it is پارٹ 4 میں log of third root of 7 by 15 یعنی cube root of 7 by 15 کا log ہے تو third root ہے اس لئے ہم 7 by 15 کی پاور میں 1 over 3 لکھ لیں گے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ log کا یہ rule ہے کہ کوئی بھی چیز اگر پاور میں ہو تو وہ log سے پہلے آکے multiply ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ جو پاور میں 1 over 3 تھا وہ log سے پہلے multiply کر لینا اور log کے بعد 7 over 15 آ جائے گا تو اب log of 7 over 15 چونکہ divide ہو رہے ہیں تو log of 7 minus log of 15 لکھ لیں گے اور یہ answer ہے پارٹ 5 میں log of 22 power 1 over 3 divided by 5 کی power 3 تو چونکہ یہ divide ہو رہے ہیں تو دونوں کے درمیان ہم minus لگا سکتے ہیں تو that means log of 22 power 1 over 3 minus log of 5 کی power 3 تو چونکہ یہاں پہ 1 over 3 ہے 22 کی power میں تو 1 over 3 شروع میں آ جائے گا تو 1 over 3 log of 22 minus کے بعد چونکہ 5 کی power میں 3 ہے تو 3 log of 5 آ جائے گا log of 25 into 47 divided by 29 that means کہ log of 25 into 47 لکھ لیں گے اسے اور devian کی وجہ سے minus اور log of 29 لکھا جائے گا تو log of 25 into 47 کو الگ الگ کریں تو log of 25 plus log of 47 minus log of 29 آ جائے گا express question number 2 ہے express log of x minus 2 log of x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1 as a single logarithm تو یہ پہلا جو question ہے اسے الڈ چلے گا یعنی اسے ہم الڈائی سے چلائیں گے تاکہ single log میں لکھا جا سکے تو log of x minus 2 log of x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1 تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو 2 log سے پہلے multiply ہو رہا ہے ہم نے single log میں لکھنا ہے تو last question میں جیسے ہم کرتے تھے کہ power کو پہلے multiply کر لیتے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے کہہ کرنا ہے کہ جو بھی چیز multiply ہو رہی ہے اسے ہم power میں لکھتے جائیں گے variable کی تو log of x اسی طرح آ گیا لیکن minus 2 log of x کا جو 2 ہے وہ ہم نے square میں لکھ یعنی power میں لکھ لیا اور اسی طرح اسے 3 log of x plus 1 کا جو 3 ہے اسے بھی ہم نے power میں لکھ لینا ہے یہ جیسے لکھ دیا ہم نے تو log of x square minus 1 as it is آ جائے گا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ log of x minus log of x square کو ہم divide میں لکھ لیتے ہیں تو minus ہے چونکہ تو اکٹھا کریں گے تو divide ہو جائے گا log of x by x square اور اسی طرح سے log of x plus 1 کی power 3 اور log of x square minus 1 تو انہیں بھی ہم single log میں جب لکھیں گے تو یہ divide ہو جائیں گے آپس میں یعنی x plus 1 کی power 3 divided by x square minus 1 whole log اب یہاں پہ دیکھا جائے تو x over x square whole log log of x plus 1 کی power 3 لیکن x square minus 1 کو ہم لے سکتے ہیں x minus 1 into x plus 1 that is a that is a square minus b square کا فرمولہ تو x plus 1 یہاں پہ جو ہے یہ اس کی ایک power سے cancel ہو جائے گے یعنی اوپر x plus 1 کا square رہ جائے گا تو next step میں ہم نے x plus 1 کا square لکھ لینا ہے اور x minus 1 as it is اور یہاں پہ x اور x square دونوں آپس میں cancel ہوں گے تو صرف simple ایک x رہ جائے گا تو 1 over x log of 1 over x plus log of x plus 1 whole square by x minus 1 آ جائے گا اب اگر ہم انہیں اکٹھا لکھ لیں چونکہ یہ plus ہے logs کے درمیان تو ہم اگر اکٹھا لکھیں گے تو یہ دونوں آپس میں multiply ہو جائیں گے یعنی 1 into x plus 1 whole square اور x into x minus 1 تو یہ ہمارے پاس answer write the following in form of single logarithm تو log of 21 plus log of 5 دونوں کے درمیان plus ہیں single logarithm میں لکھتے ہوئے ہم درمیان میں multiply لکھ لیں لگ 25 minus log of 3 تو log of 25 as it is لیکن جو 2 multiply ہو رہے ہے اسے 3 کے اوپر پاور میں لکھ لیں گے چونکہ center میں minus ہے تو انہیں ہم divide میں لکھ سکتے ہیں تو divide میں لکھیں گے divide میں لکھیں گے اسے تو log of 25 log of 25 by 3 کی power 2 آجائے گا سو part 3 میں 2 log of x minus 3 log of y چونکہ log of x کے ساتھ 2 multiply ہو رہے ہے x کی power میں 2 لکھ لیں گے اور 3 log درمیان میں minus ہے اس لئے log کے ساتھ دونوں کو اکٹھا لکھتے وے divide کر لیں گے تو log of x square by y cube آجائے گا next question log of 5 plus log of 6 minus log of 2 log of 5 into 6 یہ جو دونوں plus ہو رہی ہیں ہم اکٹھا single log میں لکھیں تو درمیان میں multiply ہو جائے گا اور minus کے بعد log of 2 آجائے گا تو log of 5 into 6 minus log of 2 تو چونکہ minus ہے single log میں لکھتے وے divide کر دیں گے تو log of 5 into 6 by 2 آجائے گا question number 4 calculate the following یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک فرمولا آپ کے بک میں دیا ہوا ہے کہ log of جیسے log of 3 2 یعنی log of a n جہاں وہ equal ہوتا ہے log of a یعنی کسی بھی base کا log log of n divided by log of a بک میں آپ کو یہ فرمولا بھی دکھا دیتے ہیں یہ log of a n is equal to log of b n divided by log of b a یعنی log of an that means کہ ہم کوئی بھی اور base let say base b میں اگر لکھنا چاہئے اس log کو تو ہم جو first تھا یعنی جس log لے رہے ہیں اس سے الگ سے لیں گے اور جس base کا یہ سے اور ایک ڈیفرن base لکھ لیں گے تو یہی اس میں بھی concept ہے log of base 3 of 2 جو ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے log of 2 اور log of 3 لکھ لیا base 10 کا log یعنی common log یہاں پہ لے رہے ہیں یعنی base یہاں پہ سیم آگئی ہے of 81 تو log of 81 اوپر الگ سے اور log of 2 الگ سے لکھ لیں گے تو log of 2 log of 2 سے cancel 81 کو 3 کے پار 4 لکھ سکتے تو log of 3 کے پار 4 divided by log 3 3 کے پار 4 جو ہے power میں 4 تو multiply ہو جائے گا دوسری طرف جا کے log of 3 log of 3 سے cancel تو 4 answer آ جائے گا log of base 5 of 3 into log of base 3 of 25 تو اس حصے کو ہم لکھ سکتے ہیں log of 3 by log of 5 اور اس حصے کو ہم لکھ سکتے ہیں log of 25 by log of 3 log of 3 log of 3 سے cancel تو اوپر اگر دیکھا جائے 5 کی power 2 ہوتا ہے تو log of 5 کی power 2 اور نیچے log 5 آ جائے گا جو power میں ہے 2 اسے ہم شروع میں لاکھ ملٹی پلائے کر دیں گے تو 2 log of 5 آ جائے گا divided by log of 5 log of 5 log 5 سے cancel تو 2 آنسر آ جائے گا question number 3 ہے if log of 2 is equal to 0.3010 log of 3 is equal to 0.4771 and log of 5 is equal to 0.6990 then find the values of following log of 32 کی value یعنی log of 32 کو ہم لکھ سکتے ہیں log of 2 کی power 5 5 شروع میں آکھے ملٹی پلائے ہو جائے گا 5 log of 2 log of 2 value 0.3010 put 5 سے multiply کریں تو 1.5050 آ جاتا ہے log of 25 تو log of 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 8 into 3 تو log of 8 into 3 کو الگ الگ اگر کریں تو log of 8 plus log of 3 آ جائے گا 8 کو 2 کی پر 3 لکھ سکتے ہیں اور 3 شروع میں جا کے multiply ہو جائے گا تو 3 log of 2 plus log of 3 آ جائے گا log of 2 کی value put کر دی 0.3010 اور log of 3 کی 0.4771 تو 0.3010 کو 3 سے multiply کر 0.4771 کو add کر دیں تو 1.3801 آ جائے گا next question log of square root of 3 by 1 over 3 یعنی اس میں whole ختم کر دیں گے 3 3 9 9 plus 1 10 10 by 3 آ جائے گا یعنی log of square root of 10 by 3 تو square root ہے تو power میں 1 over 2 لکھ سکتے ہیں تو log of 10 by 3 power 1 over 2 تو 1 over 2 ہے power میں 2 1 thousand سبسکرائبر پہ پاسٹ پیپر اور 1500 سبسکرائبر پہ آپ کو گیس پیپر دیے جائیں گے نیکس لیکچر تک اللہ حافظ پیپر 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 موسیقی